دے رات کو راجیو کو کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ اٹھ کے لیونگ روم میں جاتا ہے لیکن وہاں کا نظارہ دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے کیوں لوجیکل فرینڈز لیونگ روم کا نظارہ دیکھ کے راجیو کیوں ڈر آپ روم کو اچھے سے دیکھئے اور مجھے اپنا آنسر کومنٹ کر کے بتائے چھڑکیاں دونوں بند ہیں پھر بھی پردے زوروں سے اڑ رہے ہیں جیسے تیز ہوا چل رہی ہو ایسا کیسے پوسیبل ہیں اس لئے راجیو ایک دم ڈر جاتا ہے اور وہ اکیلا بھی تھا تب ہی وہ کلاک کی طرف دیکھتا ہے اور کلاک کی طرف دیکھ کے اسے کچھ عجیب لگتا ہے راجیو کو کلاک میں کیا عجیب لگا لوجیکل فرینڈز دیر رات ہو چکی ہے اور کلاک میں ابھی سات بجے ہیں اور کلاک چل بھی رہی ہے تو اس کا مطلب ضرور کچھ گڑ بڑھ ہیں وہ پھر نیچے رکھے سٹول پہ چڑھ کر اس گڑی کو نیچے ہوتارتا ہے تو وہ گڑی کو دیان سے دیکھتا ہے پر اس کے اندر تو بیٹریز ہی نہیں ہیں امپوسیبل بینہ بیٹری کے گڑیز بلا چل کیسے رہی تھی ضرور اس میں بوت ہوگا در کی وجہ سے گڑی راجیو کے حال سے چھوٹ کر سیدھے نیچے گرتی ہے اور راجیو طوراں وہاں سے باغ جاتا ہے وہاں سے باغ کے وہ سیدھے اپنے روم میں چلا جاتا ہے وہ شہر کے مشہور گوز ہنٹر ریسٹا گوز ہنٹر کو کال کرتا ہے یش اس وقت قبرستان میں کچھ گوزٹوں کو پکڑ رہا تھا یش کے پاس ایک گڑی ہے جس سے وہ بوتوں کو ممیون کو ریکولا کو ٹریک کرتا ہے یش کے پیچھے ہمیشہ ایک بیگ راتے ہیں جس میں وہ بوتوں کو بند کر لیتا ہے اس گاند کی مدد سے وہ بوتوں کو کھیچ کر اپنے بیگ میں بند کر لیتا ہے یش راجیو کو کال آتے ہی تورن اندیرہ کالنے کی طرف نکلتا ہے یش کے پاس ایک سپیشل بائیک ہے جو یش کی طرح بہت پاورفول ہیں گبرستان سے ارورا کالنے تک پہنچنے کے لیے تین راستے تھے پہلا راستہ سٹی فلائی اور سے ہو کے جاتا ہے یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے لیکن یہ شہر کا علاقہ ہے اس لیے یہاں دن بر بہت گاریاں چلتی ہیں اور بہت ٹرافک ہوتا ہے اور دوسرا راستہ ریلی لائن سے ہو کے جاتا ہے اور یہ بہت ہی کچھا راستہ ہے اور اگر ٹرین آگئی تو کافی رکنا پڑ سکتا ہے تیزرے راستے پر کونسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ روڑ بھی ہو تو سوچئے لوجیکل فرنڈز اور بتائیے یش کو کونسا راستہ لینا چاہیے اے بی یا سی اور اپنا حال سر کومنٹ کر کے بتائیے پہلا راستہ سب سے شارٹ کٹ ہے اور وہاں دن میں ٹرافک ہوتا ہے لیکن ابھی تو دیر رات ہو چکی ہے لیکن ابھی روڑ کھالی ہوگا تو یش کو پہلا راستہ لینا چاہیے تو یش پہلا راستہ لے لیتا ہے اور راجیو کے گھر پہنچ جاتا ہے راجیو اپنے گھر میں چادر اور کے چھپا ہوا تھا اور بہت درہ ہوا تھا اور اسے پسینہ آ رہا تھا چنتاں مت کرو میں آ گیا ہوں بتاؤ بودھ گھر میں کہاں چھپا ہوا ہے پھر راجیو یش کو اسی کمرے میں لے کے جاتا ہے جس کمرے میں بودھ تھا یش پورے کمرے کو اچھے سے دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کمرے میں کوئی گوست نہیں ہے تو لوجیکل فرینڈز کہ آپ بتا سکتے ہیں یش کو کیسے سمجھایا کمرے میں کوئی گوست نہیں ہے سونچے سونچے کمرے کی جس گھڑی میں بودھ تھا وہ گھڑی دیوار پر صحیح سلامت لگی ہوئی ہے اور صحیح ٹائم بھی دکھا رہی ہے یش گھڑی کو اتار کر دیکھتا ہے اس میں بیٹریز بھی تھی اور ابھی تک یش کی گھڑی میں کوئی سنگنل بھی نہیں آیا تھا اس کا مطلب یہاں پہ کوئی گوست نہیں ہے پھر ریش پورے گھر کی تلاشی لیتا ہے تب ہی اچینک سیکنڈ فلور پر ریش کی گھڑی میں گوست ہونے کا سنگنل آتا ہے یس یس مطلب گوست یہی آس پاس ہیں سیکنڈ فلور پر تین دروازے تھے تو لوجیکل فرینڈز کیا آپ بتا سکتے ہیں گوست کون سے دروازے کے پیچھے گئی ہوگی اے بی یا سی اچھے سے سنچے اور مجھے اپنے آنسر کومنٹ کر کے بتائے پہلے دروازے کے آگے دو پنجوں کے نشان ہیں اور یہی شہن نشان تین سے دروازے کے آگے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ راجیو کے ہو لیکن دوسرے دروازے کے سامنے جو پنجوں کے نشان ہیں وہ الگ الگ سائز کے ہیں ایسا کیسے وحسبل ہیں یہاں تو صرف راجیو ہی رہتا ہے یش اپنی گن لے کے دونسرے دروازے کے اندر چالا جاتا ہے پر یہاں بہت زیادہ اندھیرہ تھا مریش کی گھڑی زور زور سے علام بجانے لگی اس کا مطلب گوست اسی دروازے کے اندر ہیں یش اپنی گھڑی سے بوت کو ٹریک کرتا ہے یش کی گھڑی بتاتی ہے بوت دس میٹر کے اندر وہ بوت چھپا ہوا ہے تم یہاں سے باغ نہیں سکتے میں تمہیں پکڑ ہی لوں گا اس کے بعد یش کو کمرے میں ایک سوچ دکھتا ہے اور وہ کمرے کی لائٹ آن کرتا ہے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہی یہ سمجھ جاتا ہے بوت کہاں چھپا ہوا ہے تو لوجیکل فرنس کے آپ بتا سکتے ہیں کمرے میں بوت کہاں چھپا ہوا ہے دیان سے دیکھیں اور مجھے اپنا اثر کومنٹ کر کے بتائیں سامنے دیوار پر لگی ہوئی فوٹو کو دیان سے دیکھیں اس فوٹو میں اس آدمی کے ہاتھ گوئرے دکھ رہے ہیں پر چہرہ تو بالکل کالا ہے تو بلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس آدمی کا چہرہ کالا ہو اور ہاتھ گوئرے ہو تو مطلب ہو سکتا ہے بوت اس فوٹو میں چھپا ہو تو یش اپنی گن نکالتا ہے اور بوت کو پکڑ لیتا ہے تین لڑکیاں روحن کے گھر پارٹی میں آتی ہیں تینو لڑکیوں کو دیکھ کر روحن سمجھ جاتا ہے ان میں ایک لڑکی چھوڑے ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں ان تینو میں کونسی لڑکی چھوڑے لیں دیان سے دیکھ کے کوئی مجھے اپنا اثر کومنٹ کرے چلیے اس کا انصار دیکھتے ہیں اگر آپ نے دیان سے دیکھا ہوگا اے اور بی کے فوٹ سٹیپس اندر کی طرف ہے جبکہ سی کے فوٹ سٹیپس باہر کی طرف ہے ایسا کیسے پوسیبل ہے اس کا مطلب یہی چھوڑے ل ہے کیونکہ چھوڑے ل کے پیر روحن سمجھ جاتا ہے اگر آپ کبھی یہی انصار تھا تو ویڈو کو لائک کرے